بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ستائیس مارچ کو راولپنڈی کے علاقے پرانا قلعہ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس واقعے کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ چوبیس مارچ کو وہاں پر ایک مندر ہے جو کہ ہندووں کی عبادتگاہ ہوتی ہے مندر اس کو کہا جاتا ہے وہاں سو سال پرانا مندر ہے بہت ہی پرانا اور تاریخی مندر ہے تقریبا جب پاکستان اور ہندوستان کی پارٹیشن ہوئی تھی اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ مندر بلکل بند تھا بارالانسانی حقوق کی تنظیمیں اور جو پاکستان کے اندر ہندو کمیونٹیز ہیں وہ اس کے لیے آواز اٹھاتے رہے کہ اس مندر کو دوبارہ بحال کیا جائے کیونکہ اس مندر کے آس پاس جو ہے تجاوزات قائم کر دیے گئے تھے لوگوں نے غیر قانونی وہاں پر اپنی دکانداری شروع کی بھی تھی اور مندر کے حالات بھی کافی بورے تھے البتہ بڑی محنت کے بعد بڑی تگو دو کے بعد اس مندر کے اوپر کام شروع ہو گیا اس کے رینویشن تزین اور آئش کا کام شروع ہو گیا تھا چوبیس مارچ کو اس مندر کے ادگر جتنے جو غیر قانونی تجاوزات تھے حکومت پاکستان نے ان تجاوزات کو وہاں سے ختم کر دیا ان کو وہاں سے ہٹا دیا جو قبضہ وہاں پر ہوا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ختم کر دیا اب آپ نے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے ستائیس مارچ کو اور وہاں پر چوبیس مارچ کو ہی کام شروع ہو گیا تھا رینویشن کا تزین اور آئش کا اور بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پر کام چل رہا تھا البتہ ستائیس مارچ کو وہاں پر کام نہیں ہو رہا تھا کام بند تھا مزدور نہیں تھے تو شام ساتھ ساڑھے ساتھ بجے کے درمیان اس مندر پر دس سے پندرہ لوگوں نے جن کو نامعلوم کہا گیا ایف آئی آر میں ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے انہوں نے اس پر حملہ کیا اور وہاں پر توڑ پوڑ کرنے کی کوشش کی جو تھوڑا بہت کام ہوا تھا جو سرکاری پیسے وہاں پر لگے تھے وہ بھی انہوں نے وہاں پر اس کا ستیہ ناس کر کے وہاں سے بھاگ گئے چلے گئے جس کے بعد ہندو کمیونٹی نے اور اس کے علاوہ محکمہ اوقاف نے ایف آئی آر درج کروائی ایف آئی آر میں دس سے پندرہ نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے 295 کی دفعہ بھی لگائی گئی ہے 147 اور 149 کی دفعہ بھی اس پر لگائی گئی ہے لیکن ابھی تک کسی قسم کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی اور ان کو نامعلوم کا نام دیا جا رہا ہے میں تھوڑا سا آپ کو ہینٹ دے دیتا ہوں یہاں پر ایکچولی بزنس ہو رہا تھا غیر قانونی طور پر قبضہ کر کے کچھ لوگوں نے پاکستانی ہی تھے کوئی اور نہیں تھے اسرائیل کی سازش نہیں تھی انہوں نے یہاں پر قبضہ کیا ہوا تھا اور قبضہ کر کے اپنا کاروبار چلا رہے تھے تو ہندو کمیونٹی کے لئے وہاں پر کوئی عبادتگاہ نہیں تھی اور یہ ان کی ایک پرانا تاریخی مندر ہے جو ان کو قانونی جنگ لڑنے کے بعد مل گیا جس کے بعد جن لوگوں کی وہاں پر اڈے لگے ہوئے تھے وہ تو ختم ہو گئے اور ان لوگوں نے ہی یہی حرکت کی ہے یہ لوگ کیمرو میں بھی آئے ہوں گے وہاں پر آس پاس کے سب لوگ جانتے ہوں گے ان کو پتہ ہو گا کہ بھائی اس کا تعلق کہاں سے یہ کس چیز کی ریڈی لگا رہا تھا یہ کیا بیچ رہا تھا یہ دہی بلے بیچ رہا ہے یہ سبزی بیچ رہا ہے یہ فروڈ بیچ رہا ہے تو سب کو سب کچھ پتہ ہے لیکن مجبوری ہے کیونکہ ہندو ہے کمزور ہے ہم سے کم ہے تو ہم لوگوں نے تو وہاں پر اپنا ہاتھ چلانا ہے ہم نے وہاں پر جا کر بدماشی اور غنڈا گردی کرنی ہے اور اس میں جو ریاست ہوتی ہے جو ریاست کے ادارے ہوتے وہ بیچارے بھی تقریباً مفلوج ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی ڈر خوف ہوتا ہے کیونکہ ادھر سے ایک فتوہ جاری ہو گیا تو وہ سارے کے سارے کافر بھی ہو جائیں گے اور وہ مرتد بھی ہو جائیں گے اور وہ واجب القتل بھی ہو جائیں گے تو اس طرح کے معاملات اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ہوتے ہیں اور اس میں پھر انڈرسٹینڈنگ ہی کرنی پڑتی ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کرک میں اس سے پہلے ایک ہندووں کے مندر ہے وہاں پر بقاعدہ آگ لگائی گئی اس پر حملہ آور ہوئے ڈیٹھ سو کے قریب لوگ جس میں ایک عالم صاحب بھی تھے مفتی صاحب تھے پھر ان کو گرفتار بھی کیا بارال جنہوں نے حکم دیا کہ بھائی اس کو آپ تباہ کر دو تو آپ جنت میں چلے جاؤ گے یہ مطلب کہ دوسروں کی عبادتگاہ تباہ کرو جنت میں ہماری کوئی تباہ کرے پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ جو ہی توہین ہوئی ہے ان کی ہم نے خراب کر دی ان کی مار دی مسمار کر دی گرا دی ان کی بیلڈنگ ہم نے تو وہ کچھ نہیں ہے تو یہ ہمارے حالات ہیں اس سے پہلے بھی ہندووں کے ساتھ جو پاکستان کے اندر واقعات ہوئے کہ زبردستی مذہب تبدیل کروایا گیا پھر کراچی کی ایک لڑکی تھی اس کا ہمسایہ چاریس پنداریس سال کا ہمسایہ وہ اس کو لے جاتا اور کوٹ میں بیان دلوا دیتے کہ بھائی اس کو مجھ سے محبت تھی جو اس کے سامنے پیدا ہوئی اس سے ہی اس کو محبت ہوگی اور خود شادی شدہ ہے کیونکہ ہندو ہے کمزور ہے کسی نے اس کے ساتھ کیا کھڑے ہونا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بندہ گریفتار بھی ہوا تھا بہرحال اس پر مقدمہ بھی ہوا اس کی بھی آگے اپ ڈیٹ نہیں آسکی کیونکہ ایسے معاملات میں اپ ڈیٹس نہیں آتی معاملات کو دبا دیا جاتا ہے آوازوں کو روکا جاتا ہے اور پاکستان کا میڈیا بہت ڈرتا ہے ایسے معاملات میں میری طرح کہ ایک دو سرپیرے یوٹیوبر ہوتے وہی بات کر سکتے ہیں پھر ان کو بھی ایک وقت آتا ہے کہ یا تو ان کو خاموش کرا دیا جاتا ہے پھر یا پھر ان کو پیسے دے کے چپ کرا دیا جاتا ہے تاکہ معاملہ جو ہے وہ نبڑ جائے اور ان لوگوں کی آواز کسی تک نہ پہنچے بارال ان کی آواز جو ہے بڑی بڑی ویب سائٹس نے اٹھائی ہے بڑے بڑے جرنلس نے ان کے حوالے سے ٹویٹس بھی کیے اور انٹرنیشنل اداروں تک یہ آواز پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ بھی اس کے اوپر آواز اٹھا رہے کہ یہ زیادی ہے اور جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور ہندووں کی جو عبادت گیا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ان کے خلاف بھرپور قانونی کاروائی کی جائے ان کو گریفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائے جائے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو اس میں اپڈیٹ بتا دوں کہ اس مندل کے اندر ابھی نہ مورتی رکھی گئی تھی نہ کوئی جو بھی ہندووں کے عبادت کے لئے وہاں پر بتو رکھے ہوتے وہ نہیں رکھے گئے تھے ابھی وہاں پر رینویشن کا کام شروع ہوا تھا جس میں تین چار ماہ لگنے تھے تین چار ماہ بعد یہاں پر بقاعدہ ہندووں کی جو عصومات اور عبادات ہیں اس کا آغاز ہونا تھا اور بہت سے اس طرح کے واقعات ہیں ہندووں کے متعلق جن میں مذہب تبدیل کر دیا جاتا ہے سترہ سال کی لڑکیوں کا تیرہ چودہ سال کی لڑکیوں کے کیسز بی آئی بلخصوص کراچی کا کیس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو دوسری جگہ اگر ہم دیکھتے ہیں میں نے آپ کو شاید کل ہی ویڈیو بنا کے دی تھی آپ نے نہ دیکھی ہو تو دسکرپشن میں میں لنک دے دیتا ہوں ہم جا کر ضرور دیکھیں کہ بوسٹن امریکی شہر ہے وہاں پر چرچ کو مسلمانوں کے حوالے کیا گیا ہے اس طرح سے کہ وہ جمعہ کی نماز وہاں پر ادا کر سکتے ہیں کیونکہ آج سے بیس سال پہلے بوسٹن کے اندر مسلمانوں کے پاس جمعہ کی ادائیگی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھے تو وہاں پر ایک مسلمان کمیونٹی کے ایک رہنوبہ ہے ابراہیم ابراہیم انہوں نے وہاں چرچ سے مشہور ترین چرچ ہے کیتریڈر چرچ آف سینٹ پول اس کو کہا جاتا ہے اور تاریخی ترین چرچ ہے سینکڑوں سال پرانا ہے اس چرچ کی انتظامیہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں نماز پڑھنے دے انہوں نے کہا کہ آپ بیسپنٹ میں نماز پڑھ لیں چرچ کی کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے بقاعدہ طور پر جو مرکزی فلور ہے مرکزی فلور جو مین فلور ہے چرچ کا اس کو مختص کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ آپ یہاں پر جمعہ کی نماز بینہ کسی ٹینشن کے پڑھ بھی سکتے ہیں اور یہاں پر آپ خطبہ بھی دے سکتے ہیں اور تو اور اس چرچ کے اندر مسلم کمیونٹی اپنے دیگر سیمیناس بھی کرتے ہیں اپنے پروگرامز منرکت کرتے ہیں اپنے محفلیں مجلسیں وہاں پر رکھتے ہیں اور وہاں پر بڑی زبردر ڈسکشن کی جاتی ہے دوسرا ہم نے نیوزلینڈ کا ایک واقعہ دیکھا تو وہاں کی پرائم منسٹر نے برکہ پہنا اور آگی اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوگی ہم اپنی مساجد تو پوری دنیا کے اندر محفوظ چاہتے ہیں لیکن ہم نے اپنے ملک کے اندر ایک ہندو کمیونٹی کو جو سو دو سو تین سو لوگ بھی نہیں ہوں گے اگر آپ راولپنڈی کے ہندو کل نکال کر بھی دیکھ لے تین چار عدال سے زائد نہیں ہوں گے تو ہم ان کو ان کی جو سہولیات ہے جو ان کے حقوق ہے ان کی ڈیمانڈز ہے وہ ہم پورا نہیں کرتے اگر موجود بھی ہے کئی پر تو ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاید اس کو مذہبی رنگ بھی دیا جائے لیکن نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر جو مافیا بیٹھا ہوا ہے کاروبار والا انہوں نے اصل حملہ کیا ہوا ہے بارال جو لوگ بھی ہے سب کو پتا ہے کیمرے لگے ہوئے اتنا جدید دور ہے کوئی مشکل بات نہیں اور پولیس کے لئے کونسا مشکل ہے دو کو لتر ماریں گے تیسرا خود بول پڑے گا کہ یہ کون لوگ تھے ان لوگوں کو واقعی صدا ملنی چاہیے جو قانونی صدا ہے باقی آپ کی جو بھی رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن کی آئیکن پر کلک کریں تک کہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات